امید کرتی ہوں آپ سب بلکل اچھے ہوں گے خوز اور سوست ہوں گے تو دوستوں جیسا کہ آپ سب کو پتائی ہے گرمیاں شروع ہوتے ہی مارکیٹ میں خوب سارے آم کئی قسم کے آ جاتے ہیں اور گرمیاں میں ہی آم کی جو ایک سپیسل ریسیپی بنائی جاتی ہے وہ ہے آم کا اچار آم کا اچار کئی طریقے سے بنائی جاتا ہے کھٹا اچار میٹھا اچار سوکھا اچار تو آج ہم آم کا ایک بہت ہی تیسٹی اچار بنانے والے ہیں اور ایک جو سب سے بڑی بات ہے آم کا اچار آپ ایک بار بنا کے سال دو سال جتنے مرجی ٹائم تک سٹور کر سکتے ہیں جتنا یہ پرانا ہوتا جاتا ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو یہ امیجنگ سی ریسیپی شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ سبھی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں جیدہ سے جیدہ سیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تو آئیے پھر شروع کر دیتے ہیں اپنی آم کی اچار کی ریسیپی آم کا اچار بنانے کے لیے میں نے یہ ایک کلو کچھے آم لیے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد اب ہم اس کو پیسیز میں کاٹیں گے آپ اپنے اکوڈنگ چھوٹے بڑے چوکور لمبے جیسے مرجی رکھ سکتے ہیں ہم ان کو لیند وائز کاٹیں گے بیسے مارکٹ میں آم کٹے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اگر آپ زیادہ کوانٹیٹی میں اچار بنوارے ہیں یا بنا رہے ہیں تو آپ ان کو کٹوا کے بھی لے سکتے ہیں گھٹلی کو ہم سائیڈ میں نکال دیں گے اور اس طرح سے آم کو پیسیز میں کاٹ لیں گے سارے آم ہمیں اسی طرح سے کاٹ کے تیار کرنے ہیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو آم کاچار بنانا ہو آم تھوڑا بڑا سائز کا ہی لیں بہت آسانی سے کٹ رہے ہیں اگر آپ ان کو گھٹلی کے سمیت کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ جو آم کاٹنے والی مسین آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اون لائن بھی مل جاتی ہے اور مارکٹ میں بہت سارے سبجی والے بھی یہ وہ رکھتے ہیں اس کے اندر سے ہم گھٹلی کو اچھے طریقے سے نکال کے ساف کر لیں گے سارے آم کاٹنے کے بعد یہ دیکھئے یہ بلکل سوکھے سوکھے ہو گئے ہیں اب ہم اپنا سیکنڈ سٹیپ کریں گے آم ہمارا بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جائے اور ایک دھوم سوفٹ بنے کھانے میں مجھے دار لگے اس کے لئے ہم اس میں نمک اور حلدی مکس کر کے رکھیں گے اگر آپ آم کا اچار سوفٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ والا سٹیپ جرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اچار سوکھا سوکھا ہی رہے تو آپ اس والے جو سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک چمچ حلدی اور دو چمچ نمک ڈال دیا ہے نمک اور حلدی کا سٹیپ صرف اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا اچار جلدی سے سوفٹ ہو جائے اور نمک اور حلدی دونوں ہی پریجرویٹیو کا کام کرتے ہیں نمک اور حلدی دالنے کے بعد جو اچار پانی چھوڑتا ہے یہ اچار کو کافی لمبے ٹائم تک پریجرویٹیو کرنے کا کام کرتا ہے سبھی آم کے جو ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ اچھے سے ہمیں میکس کرنا ہے حلدی اور نمک کو اور اب ایک رات کے لئے ہم اسے واپس ڈک کے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس دھوک نہیں ہے تو آپ بلکل ٹینسن نہ لیں آپ پورے ایک دن اور ایک رات کے لئے پنکھے کے نیچے بھی آم کو سکھا سکتے ہیں حلدی اور نمک ملانے سے پہلے لیکن دھیان رکھیں کہ اس کا مویشٹر ہمیں پوری طرح سے ختم کرنا ہے اچار چاہے ہم کوئی بھی ڈالیں اگر وہ لمبے ٹائم تک ہمیں چلانا ہے تو مویشٹر کو بلکل ختم کر کے ہی اچار بنانے کا پروسس سٹارٹ کریں اگر اس میں پانی رہ گیا گیلا رہ گیا تو ہمارا جو اچار ہے اس کا خراب ہونے کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے دیکھیں سبی پیسیز کے ساتھ میں نے اچھے سے حلدی نمک کو لگا دیا ہے تو چلیے پھر اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک پوری رات کے لئے پوری رات کے لئے نمک اور حلدی لگا کے چھوڑنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کے دکھ رہے ہیں ہمارے آم کے پیسیز کلر بھی کتنا اچھا چڑ گیا ہے حلدی کا اور جو نمک ہم نے ڈالا تھا اس نے دیکھیں پانی بھی ریلیج کر دیا ہے کیونکہ ہم نے آم کو سکھا کے لیا تھا اس لئے بہت زیادہ پانی اس نے نہیں چھوڑا ہے اب باری آتے ہیں اس میں مسالہ ملانے کی تو آپ کو اس پانی کو بلکل بھی نکالنے کی جورت نہیں ہے آپ یہ پانی اچار میں ہی رہنے دیں کیونکہ یہ بھی ہمارے اچار کو پریجرب کرنے کا کام کرے گا تو آپ پانی جو چھوڑ دیا ہے آم نے وہ اس کے اندر ہی چھوڑ دیں ہم ایک کلو آم کا اچار بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ تین چمچ لے لی ہے میتھی دانا میتھی دانے کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آم کی اچار میں یا پھر سبھی اچار میں ہی کہہ سکتے ہیں آم کی بہت اچھا لگتا ہے یہ اور دو سے تین چمچ ہی ہم نے یہ سوف ڈال دی ہے آپ چاہیں تو ایک چمچ یہاں پہ جیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں جیرہ اور دھنیا نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو فلیور پسند ہے تو اور یہ ایک چمچ ہم نے ڈال دی ہے رائی رائی ڈالنا بھی ٹوٹلی اپسنل ہے اگر آپ زیادہ کھٹا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال لیں نہیں تو آپ اس کو بھی سکیپ کر دیں کیونکہ آم کا اچار سونف میتھی اور کلونجی کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے اور اب سبھی مسالوں کو ہم دو منٹ اسی طرح سیم گیس پہ روشت کر لیں گے جس سے کہ اگر مسالے میں تھوڑا بہت مویسچر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ چاہے تو اس کو دھوپ میں بھی سکھا کے لے سکتے ہیں اگر آپ ان کو روشت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دھوپ میں سکھا لیں اور اب یہ ایک چمچ ہم نے کلونجی لے لی ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں گے کلونجی ہم نے ایلگ سے لی ہے کیونکہ ہمیں کلونجی کو پیسنا نہیں ہے باقی کے جو مسالے ہم نے بھونے ہیں ان کو ہم پیس کے لیں گے مسالے ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو دردرہ پیسیں گے پیسنے کے بعد جو مسالے ہیں یہ سارے اچار کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں ویسے بہت سارے گھروں میں بینا پیسے بھی مسالہ لیا جاتا ہے تو یہ آپ کی چوئیس ہے لیکن میں سججسٹ کروں گا کہ آپ پیس کو لیں پیس کر لیں مسالے کو جس سے کی مسالہ ہر ایک آم کے ٹکڑے کے ساتھ اچھے سے کوٹ ہو جائے اب ہم اپنے تھوڑے سوکھے مسالے اس میں اور ڈالیں گے حلدی ہم نے پہلے ہی ملا کے رکھی ہوئی ہے آم کے ساتھ تو ہم حلدی یہاں پہ نہیں ڈال رہے ہیں یہ ایک چمچ ہم نے لے لی ہے اجوائن اجوائن کو آپ باقی مسالوں کے ساتھ چاہیں تو بھون کے بھی لے سکتے ہیں پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور جو کلونجی پیس کے رکھی تھی وہ بھی اس میں مکس کر دی ہے اب اس میں ایک سے ڈیڑ چمچ ہم لال میرچ ڈالیں گے اگر آپ اور بھی تھوڑا سا اچھا کلر چاہتے ہیں اچار کا تو آپ اس میں ایک چمچ کسمیری لال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ نمک ہم نے پہلے ڈال کے رکھ دیا تھا اچار کے ساتھ دو سے تین چمچ ہم نے ڈالا تھا اور یہ ڈیڑ سے دو چمچ ابھی ڈال دیا ہے اچار میں نمک تھوڑا سا جادہ ہی جاتا ہے کیونکہ نمک بھی پریجرویٹیو کا کام کرتا ہے لیکن اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم کر سکتے ہیں اور اب یہ ہم ڈال رہے ہیں جامون کا سرکا وینیگر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر دیں یہ اوپسنل ہے یہ میرے پاس رکھا ہوا تھا اس لئے میں نے ڈال لیا ہے اس سے ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سبھی مسالوں کو ہمیں ایک بار مکس کر لینا ہے سائیڈ میں میں نے ایک کپ سرسوں کا تیل بھی گرم کر کے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لئے اچار چاہے ہم کوئی بھی بنائیں اگر سرسوں کا تیل اس میں یوج کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کئی گناہ جیادہ اچھا آتا ہے پراتی میں ڈال کے ہی اب ہم سبھی مسالوں کو آم کے ساتھ مکس کر لیں گے اب چمچ یا ہاتھ جیسے آپ کو ایجی لگے اس طریقے سے اسے مکس کر سکتے ہیں لیکن مسالوں کو بلکل آپ کو آم کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر دینا ہے آم کے ہر ایک پیس پہ مسالہ اچھے سے لگ جانا چاہیے دیکھیں کتنا سندر کلر آ گیا ہے مسالے کے ساتھ اچار کا اور اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنا جو ہم نے تیل گرم کر کے تھنڈا کر رکھا ہے تیل کو گرم صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے گرم کرنے کے بعد ایک تو جو اس کے اندر بہت ہی کسیلہ پن ہوتا ہے ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک اچار کو آپ جلدی ہی کھانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کچھا تیل ڈال رہے ہیں تو اس کی کافی دن تک اچار میں وہ کسیلہ پن کہہ سکتے ہیں یا خوسبو کہہ سکتے ہیں وہ رہتی ہے وہ کئی دنوں کے بعد کھانے کا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا گرم کر کے تھنڈا کر کے لے لیں آدھا تیل ہم نے ابھی ڈال دیا ہے آدھا تیل ہم اچار کے اوپر سے ڈال کے رکھیں گے اور ہمارا بہت ہی ٹیسٹی والا آم کا اچار دیکھئے بن کے تیار ہو گیا ہے میں ایک بار پھر سے ہاتھ کا یوز کر کے اس کو مکس کروں گی تاکہ تیل بھی ہمارے اچار کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے ہر ایک پیس پہ دیکھئے کوٹ آگئی ہے مسالے کی ہاتھ کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اور اب اسے ہم سٹور کر کے رکھیں گے تو یہاں پہ آپ سبی کے لئے ایک جروری اور ٹیپس ہے جب بھی آپ اچار کو سٹور کریں کوسس کریں کہ کانچ کے برطن میں یا پھر پلاچٹیک کے برطن میں ہی ڈالیں یا پھر آپ چینی میٹی کا برطن بھی لے سکتے ہیں سٹیل کے برطن میں آپ بلکل بھی اچار کو سٹور نہ کریں اور سٹور کرنے سے پہلے کنٹینر کو آپ دھوپ دکھا کے اچھے سے سکھا لیں اس کو اچھے سے ساف کر لیں یہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے جب بھی ہم اچار سٹور کرتے ہیں تو ہماری کوسس یہ ہی ہونی چیز ہے کہ مویشتر نہ ہو کسی بھی چیز میں اس سے اپنے آپ اچار کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اچار کو ڈالنے کے بعد آپ اس طرح سے کوئی بھی ٹی سو پیپر یا کپڑا لے کے اچھے سے کنٹینر کو ساف کر لیں کیونکہ اس کے سائیڈ میں یا باہر کے طرف جو مسالہ لگا رہ جاتا ہے وہ بھی ہماری اچار کو خراب کر دیتا ہے تو بہت اچھے سے آپ کو اس کو ساف کر لینا ہے اب جو ہمارا تیل بچ گیا تھا وہ بھی ہم اچار میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں اچار تک تیل ڈال سکتے ہیں لیکن نہیں بھی ڈالیں گے تو چلے گا یہ اب اچار بلکل خراب ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اچار کو دھوپ بھی دکھائی ہے اس کے بعد ہلدی نمک ڈال کے بھی اس کو ایک رات کے لیے رکھ دیا تھا تو میں نے یہاں پہ ٹوٹل ایک کپ تیل کا یوج کیا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا اچار سٹور کرنے کے لیے بلکل تیار چار پاس دن میں یہ اچار کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی تیزتی بھی لگتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ سبی کو آج کی ہماری اچار کی ریسیپی جرور اچھی لگی ہوگی اوپر سے ہم کوئی کپڑا لگا کے اس طرح سے اس کو ڈھک دیں گے آپ چاہیں تو ایک دو باری سے دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرجی ہے اب آپ دھوپ میں رکھنا چاہیں تو رکھ دیں نہیں تو بینہ دھوپ کے بھی یہ چار پانچ دن میں کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا تو آج کیلئے صرف اتنا ہی بہت جل میں آپ سب سے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ ملوں گی تب تک کیلئے آپ سبی کو گوڈ بائی